اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّهُ مَنْ يَتِّقُ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلُّهَ مَتَعَ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَا اَوْ خَمَاقَاتِ کچھ حفظے سے مجھے مسلسل سردرد ہے میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کروں گا ایک آیت پڑھی ہے میں نے یہ پورے قرآن کا مجھے خلاصہ نظر آتی ہے وہ زندگی کے زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے وہ زندگی ایک مشکل راستہ ہے یہ موٹرو وے کی طرح نہیں ہے یہ پگڑنڈیوں والا راستہ ہے نشیب و فراز ہے مندھیریں ہیں مشکتیں ہیں کانٹیں ہیں انسان جانتا نہیں کہ ان سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے اس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے آج کے سارے دانے شوہر بس ایک ہی بات پہ زور لگاتے ہیں پیسہ آ جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے پیسہ بہت ادنا سی چیز ہے اس راستے کی یہ سورہ یوسف کی آیت ہے سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سب سے حسین قصہ بیان فرمایا نحنو نقص علیکہ احسن القصص میرے معبوب ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی چلتی ہے اور یوسف علیہ السلام ساری مشبکتوں سے نکل کر جب ان کے بھائی ان کے سامنے بولتے ہیں سامنے پیش ہوتے ہیں تو اپنی ساری داستان کو وہ ایک جملے میں پیروتے ہیں اور دو لفظ اس کا وہ خلاصہ بتاتی وہ فرماتے ہیں میرے بھائیو جو تقوی خیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ان کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتے ان کو محسنین کہا اللہ محسنین کے عجر کو زائے نہیں کرتے احسان کہتے ہیں کسی کام کو جس کام کو بھی کرے بہت عالی میارکہ کرے اور بہت خوبصورت کر کے کرے اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ایک امتحان تو گناہ کا ہے ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے بھرپور طریقے کے ساتھ وہ سارے اسباب کو جمع کرتی ہے اور سارے راستے وہ بند کرتی ہے اور اس کو یوسف علیہ السلام معاز اللہ سے توڑتے ہیں وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے دوسری کہانی لمبی ہے گھر سے بھائیوں نے حیلے سے نکالا کوئے میں ڈالا چند کوڑیوں میں بیچا پھر مصر کے بازار میں بکے پھر ان پر بدکاری کی تحمت لگی پھر انہیں گدے پہ سوار کرا کے پورے شہر میں پھر آیا گیا پھر جیل میں ڈالا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا اور اللہ نے ان کو وزارت کے منصب پر بٹھایا اور بھائی بھی آئے وہاں اغلہ لینے کے لئے تو ان دو لفظوں میں دو کہانیاں ہیں جب حالات کی شدت آئے تو کیا کرنا ہے اس کے لئے لفظ صبر ہے اور جب گناہ کی دعوت ملے تو کیا کرنا ہے اس کے لئے لفظ تقوی ہے تقوی ہے تقوی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا انسان ہے بشر ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے لیکن تقوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ندامت ہوتی ہے اور فوراں توبہ کرتا ہے کرتی ہے روتا ہے روتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں یہ تقوی والے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسہم یہ بھی تقوی والوں کی صفات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی والے وہ بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو ذکر اللہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں وستغفروا لذنوبہم پھر وہ معافی مانگتے ہیں اور اللہ تسلی دیتا ہے ومن یغفر ذنوبہ اللہ فر اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں پھر اللہ ان کے اگلی صفت بیان کرتے ہیں وہ گناہوں پہ جمتے ہیں نہیں بلکہ معافی مانگ کے پیش اٹھتے ہیں تو اس زندگی میں ایک دور تو آتا اور ایک امتیان تو آتا ہے اللہ کی ناف فرمانی کا اس سے بچنے کا راستہ ہے تقوی والا کہ اپنے آپ کو اس سے روکنا بچانا جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے روتا دھوتا ہے روتی دھوتی ہے تو ساری دھرتی گناہوں سے بھری ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سب نیک ہو جاؤ کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا پھر ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر اللہ انہیں معاف کرے گا تو کسی گناہگار کو دیکھ کر کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ ہمیشہ رہے کہ پتہ نہیں کب توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے تو زندگی میں شیطان نے پھندے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں وہ ہمیں نافرمانی میں پھنساتا ہے پہلی کوشش ہے تقوے والا وہ اسے بچتا ہے کبھی پھنس جائے تو پھر معافی مانتے ہیں دوسری چیز جو ایمان کی بہت ایمان کے بعد میرے نزدیک ایمان کی سب سے بڑی صفت وہ صبر ہی ہے کہ صبر ایمان کی تمام صفات کا لازمی جزو ہے جیسے زندگی کا لازمی جزو پانی ہے پانی نکل جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے صبر نکل جائے تو ایمان کی صفات مردہ ہو جاتی ہیں دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں میں اللہ نے صبر کو ہر جگہ ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَيْمَةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہم نے انہیں امامت عطا فرمائی کہ انہوں نے صبر کیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ہم نے انہیں جنت اور رشم لباس دیئے جب انہوں نے صبر کیا اولائقَ يُجَزَوْنَا الْغُرْفَتَ بِمَا صَبَرُوا انہیں جنت کے عالی مقام ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے ان تصبروا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کا وار تم پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو صبر ایمان کا اور ایمان کے ہر صفت کا لازمی جوزف ہے لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنا ہمارے دیس کا معاشرہ عام طور پر ظلم پر چل رہا ہے اور یہ ظلم انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے اور یہ بچی ہیں آپ فارغ ہو کے جا رہی ہیں اللہ ان کا نصیب اچھا کرے ان کو اچھے گھرانے دے ان کی شادیاں ہوں گی ہمارا سارا محول ہی ظلم کی بنیاد پر ہے لیکن ہمارا سسرالی معاشرہ بہت زیادہ ظالم ہے حد سے زیادہ ظالم ہے لاکھوں اس میں نہ کوئی دیندار نہ کوئی دنیا دار اس میں سب تقریباً برابر ہیں کہ سسرال میں جانے والی بچی وہ ایک بھٹی میں جا کے گرتی ہے اللہ کسی کا نصیب اچھا کر دے اور اخلاق والا گھر مل جائے تو ایسے لاکھوں گھر تلاش کروں تو شاید ایک بھی نہ ملے کہ اس کا اس وقت کتنا فقدان ہے تو میں اپنے آپ کو یا ہمارے سننے والے بھائی بیٹھے ہیں آپ خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں سب کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سبر کو بنا لیں غلط رویہ آئیں غلط بول سننے کو ملیں شدت دیکھنے کو ملیں شدت سننے کو ملیں حق تلفی ہو یوسف الاسلام نے جو راستہ اختار کیا صبر 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 یہاں تک کہ اللہ تعالی نے پھر ان کو عزت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے چھکایا یا ابتہا تاویل و روئی آئے قد جعلہ ربی حقا کہ جب وہ گرے سجدے میں تو ان کا ابباجان یہ ہے وہ خواب جس کو اللہ نے سچا کر دکھایا تو میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور آپ سب سے اس معاشرے میں اگر آفیت اور امن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو چپ رہنا سیکھیں زبان پر بندش لگانا سیکھیں کسی کا بھی غلط روئیہ آئے بہن کا بھائی کا خامند کا ساس کا سسر کا نند کا دیور کا بھابی کا بس چپ ہونا سیکھ لیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو صبر کرتا ہے ان اللہم اصابرین اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے معاشرے میں مزید بگاڑ اس لیے کہ جانے والی بچی بھی اسی ماحول کی ہوتی ہے وہ بیچاری بھی پھر پھٹ پڑتی ہے بول پڑتی ہے اس وقت طلاق اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہولاک خوش ربا اس کی شرع ہو چکی ہے طلاقوں کی کہ عدم برداشت کی وجہ سے بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں تو میں آپ سب بچیوں کو قرآن کی یہ دو باتیں یاد دلاؤں گا جو تم مصورات آئی ہیں گناہوں سے بچنے کا راستہ اختیار کریں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانی اور ایک گناہ جو اتنی کثرت سے ہے جس پہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا وہ غیبت ہے اوروں کی حقارت ہے اوروں کی کمیاں پکڑنا اور دیکھنا ہے اوروں کی برائیوں کے تذکرے کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے شکایت لگانا اور آپس میں لڑانا علجانا یہ ایک عام وبا ہے ہمارے معاشرے کی آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ سے کہ اپنی زبان کو سچ کا عدی بنائیں میٹھے بول کا عدی بنائیں اچھی گفتگو کا عدی بنائیں جہاں کسی کی غیبت ہو وہاں سے اٹھ جائیں نہ سنیں نہ بولیں تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا اور آنے والی ناغواریوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اللہ آپ کا ساتھی ہو جائے گا آپ کے لئے راستے کھلیں گے آپ کے لئے راہیں ہموار ہوں گی کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ معصہ برین اور قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُمْ أَحْلُ الصَّبْرَ صبر والے کھڑے ہو جاؤ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ ان سے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں یہ اتنا بڑا پرچہ ہے جس کو دنیا میں جو حل کر گیا وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے السلام علیکم سلام علیکم